مرگی کے پنجوں مرگی کے بعد وہ لوگ بھی اسے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے جو اس کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کے اندر کیلشم موجود ہوتا ہے جو کہ ہمیں داتوں اور مسوڑوں کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے مدافتی نظام کو مضبوط کرتا ہے جیسے اور جسمانی کمزوری جوتی ہے ہماری اس کو دور کرتا ہے اور اس کے اندر کولاجن زنگ کوپر مگنیشیم اور فاس فورس موجود ہوتا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کولاجن ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ ف جوائنٹ پینٹس کے لیے آپ لوگ بہت مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ مرگی کے سادہ سے یہ پنجے لے کے اور اس کو استعمال کریں اس کی یکنی بنا کے پیئیں اور جو بہت زیادہ تر ملٹی ویٹامنز جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی یہی مرگی کے پنجے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ سردی کا بہترین علاج ہے جیسے سردی میں نزلہ خانسی ہو جاتا ہے یہ اس کو دور کرتا ہے آپ اس کی یکنی بنا کر استعمال کریں نزلہ خانسی میں تو آپ بہتری محسوس کریں گے اور جیسے کہ خون میں وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں تو یہ وائٹ سیل امپروف کرنے میں مدد کرتا ہے اور جیسے کہ ڈائیبیٹیس پیشنٹس ہیں یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایکسپرٹ کے مطابق اس کو استعمال کرنے کا بہتری نمکی ہے کہ آپ سردی میں اس کی یخنی بنا کر استعمال کریں اور اگر میں آپ کو اس کے فائدے اور بتانے لگ گئی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آج کے لیے اتنے ہی فائدے کافی ہیں اور چلیں آپ اس کو ساف کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں نے یہ دیسی مرگی کے پنجے لیے ہیں اگر آپ کے پاس یہ والے نہ ہو تو آپ دوسرے جو فارمی چکن ہوتا ہے آپ اس کے پنجے بھی لے سکتے ہیں اور یہ وینٹر میں بہت زیادہ فائدہ مدد ہوتا ہے ہمارے لیے یہ ہمارے تھنڈ سے محفوظ رکھتا ہے ہم لوگوں کو تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ساف کرنے کا طریقہ تو یہ سب سے پہلے میں اس میں پہلے میں پانی ڈال رہی ہوں اور یہ پنجے میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی کے اندر ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اوڑا اٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم ستید آنچ پر تھوڑا سا اوبال آنے تک پتائیں گے بس صرف ایک اوبال دیں گے ہم اس کو اور پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اوبال آ رہا ہے تو میں نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے اور میں اس کو نکال لوں گے اس میں سے یہ سارے پنجے میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے جاتی ہوں ہلکا سا تھوڑا سا ہم تھنڈا کریں گے اس کو اب یہ اس کو میں ہٹاؤں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کے ہم بیج میں ہلکا سکڑ لگائیں گے اور یہ اس کی خال ہٹا لیں گے اس کے اوپر سے اس طریقے سے ہم سارے پنجے اپنے ساف کر لیں گے اس کی جو اوپر کی خال ہوتی ہے ہم نے صرف یہ خال اتارنی ہے اوپر سے اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ساری خال اتار لیں گے ہم اس کی بلکل جیسے ہم پائے ساف کرتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی خال اتار لیں گے اوپر سے اور یہ جو اس کے آگے ناخن ہوتے ہیں وہ جہاں سے ہم نے یہ پنجے بنوائے تھے ہم نے تو انہوں نے اس کی کاٹ دیئے تھے یہ آگے والے نیلز جو ہوتے ہیں اس کی مرگی کے پنجوں کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پورا میں نے ایک پنجہ ساف کر لیا ہے اب یہ میں ایک اور ساف کر لیتی ہوں ہلکا سا یہ سینٹر میں کٹ لگائیں گے اور اب ہم اس کی مزد سے اس کو ساف کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ ہٹ رائے سکتا ہے اب یہ میں اس طرح سارے ساف کر لوں گی پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں سارے پنجے ساف کر کے تو یہ سارے پنجے میں نے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے نیلز میں نے بتایا سے جو یہاں پر نیلز ہوتے ہیں وہ کٹے ہوئی آئی اگر آپ کے پاس سابوت ایسی پنجے تو آپ یہ نیلز اس کو پچھوری کی مدد سے کٹ لیں تو اب ہم اس کو جو ہے نا یخنی بنانے کے لیے رکھیں گے اب یہ میں سارے پنجے اس کو میں دعا دوں گی پھگونے کے اندر اور اس کے اندر جو ہم یہ مسالہ ڈالیں گے اس میں 1 ٹی سپن میں نے یہ سابوت تھنیا لیا ہے 1 ٹی سپن بیرا لیا ہے سفید اور یہ 1 ٹی سپن سونفلی ہے 1 ٹی سپن حلدی کا لیا ہے 1 ٹی سپن سالٹ ہے میرے پاس یہ گرم مسالے میں میں نے چھوڑی سی لونگے لیا ہے 8-10 لونگے ہیں ایک بڑی لائچی ہے دار چینی ہے تھوڑی سی کالی مرچے ہیں ایک یہ ادرک کا یہ ٹکڑا لیا ہے 6-7 لسن لیا ہے اور ایک آدھی ہم نے یہ پیاد لے لیا ہے تو اب یہ سارے مسالے بھی میں اس میں ڈال دوں گے اور اب ہم اس کے اندر 2 لٹر پانی آئٹ کریں گے تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے ہلکیاں آج پہ رکھا ہوا ہے جب اس کا بوائل آئے گا یعنی اس میں اوبائل آ جائے گا تو پھر میں اس کو آدھا کور کر دوں گی ابھی ہم اس کو کور نہیں کریں گے اگر ہم ابھی اس کو کور کر دیں گے تو یہ سارے یکنی بہار نکل آئے گی اب یہ یکنی کے اندر اچھا سب وائل آ گیا ہے اور یہ پک رہا ہے تو اب میں اس کو کور کروں گی اور اس کو میں ایک گھنٹہ تک تقریباً پکاؤں گی جب تک ہمارا یہ جو فیٹ پہ غیرہ ہیں مرگی کے پنجیاں یہ اچھ سے کل جائیں گے اور اس کا سارا آرک اس میں نکل آئے گا تو یہ ہماری جو یکنی ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو مجھے پکاتے پہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ یکنی ملک کو تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو ہماری یہ ہڈیاں تھیں یعنی یہ جو مرگی کے جو ہمارے پنجے تھے یہ سب تیار ہو چکے ہیں گل گئے ہیں سارے اب میں اس کا فلیم آف کر رہی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر پیساوا گرم مسالہ سپرنکل کروں گی اس سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے تو یہ ہماری مجدار سی مرگی کے پنجوں کی یکنی ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں میری آیت کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور مرگی کے پنجوں کو جو فائدے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو پتا چل گئے ہوں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ